جی گائز گوڈ مورنگ اسلام علیکم آج ہم ویکم کلینر کو گھر میں آسانی کے ساتھ رفیر کرنے کا طریقہ سیکھیں گے یہ ڈیٹ ہے ابھی چاہ نہیں رہا یہ سب سے پہلے پاور آن کر کے دیکھتے ہیں سپلائی آن کی ٹوٹ ونٹی لیکن یہ رن نہیں کر رہا یہ اس کا سپیوٹ کا ویریبل ہے سپیوٹ کام زیادہ کرنے کے لیے یہ بھی کام کام نہیں کر رہا ابھی کام نکال کے اوپن کرتے ہیں اس کو سپیوٹ کھولتے ہیں سپیوٹ کھولتے ہیں سپیوٹ کھولتے ہیں آسانسی کے لیے اندر لوک ہوتے ہیں کلوک کھوڑ کے اس کو باہی نکالنے کے بعد یہ در سکریون ہے مجھے کھولیں گے اس کے بعد ہم اس کو اوپن کریں گے یہ اس کا سپیڈ کنٹرول کے لیے جو سرکل لگا ہے وہ ہے اور یہ اس کا اون اوپ چیک کر رہے ہیں ابھی سوچ آنا ہو رہا لیکن چل نہیں رہا اس ہم سے پہلے اس کی مین چیک کریں گے مین آرہی کھ نہیں یہ ٹیسٹ لیم سے ٹیسٹ لیم سے مین چیک کریں گے یہ ایک مین ادھر آرہی ہے تار یہ والی مین آرہی ہے اور ایک ادھر آرہی ہے مین آرہی ہے سوچ کی آؤٹ نہیں آرہی اٹ مین اس کا سوچ خراب ہے اگر ادھر بلپ لگائیں گے تو مشین چلے گی سوچ مین آرہی ہے آؤٹ نہیں آرہی ہے پکائیں گے اس کی فٹنگ بناتے ہیں ابھی سوچ کی فٹنگ کا پلاسٹر کو کٹ کر سوچ کی فٹنگ بناتے ہیں سوچ کی clicked اللہ علیہ وسکتا ہے اللہ علیہ وسکتا ہے اور مجھے ہمامنے والا ہے نہیں رہا جی ملے جی فرینز یہاں بھی خلی کپیٹنگ ہوگئی آپ اس کے کنیکشن کرتے ہیں کنیکشن جو ہے جو سٹس کے دونوں سائیڈ پر وبالا سب اس نے پھر اس کو چھان کر کے دیکھتے ہیں سوچھ کے جب پرمین ہونا جو پھول ٹائٹ ہونے چاہیے لوجی مین ہونی تھی بہت سے بہت سے بہت سے دیکھا ہوگا ہے موسیقی موسیقی موسیقی